موسیقی دکانیں بند کرنے کا حکومتی فیصلہ تاجروں نے مصرد کر دیا انجمن تاجران کے چیرمن سپریم کانسل نئی میر کا کہنا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر یہ منصوبہ ناقابل عمل ہوگا لہور میں بادلوں کے دیرے مختلف علاقوں میں توفانی بارش اور یالہ باری گڑی شاہو گلوگ دھرمپورا مالو ٹاؤنشپ جوہر ٹاؤن میں بادل برس ہے سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 78 اور مغلپورا میں 51 میلی میٹر ریکارڈ ہوئی توفانی بارش کے باعث نشیبی علاقے زریابہ کے گلیوں اور بازار طلاب کا منصر پیش کرنے لگے بارش کے کھڑے پانی میں کسی کی موٹر سائیکل بند ہوئی تو کسی کی گاڑی نشتر پاک سپورٹس کمپلیکس کی حالت نہ بدلی بارشی پانی کو محفوظ اور بروقت نقاس ممکن بنانے کا منصوبہ التواہ کر شکار مونسون سے قبل بوٹر ٹینک کی تعمیر کے لیے فنڈز کا اجراء نہ ہو سکا واسہ حکام کا کہنا ہے فنڈز کا اجراء جیسے ہی ہوگا تعمیراتی کام کا آغاز کر دیں گے تندور مالکان نے ڈی سی ریٹ لسٹ تندور میں جھونک دی انتظامی اپنی ہی ریٹ لسٹ پر عمل درامت کروانے میں ناکام عوام گندو موراتہ سستہ ہونے کے سمراز سے محروم نان اور روٹی کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں سادہ روٹی بیس اور نان تیس روپے کا فروغت ستتر مجسٹریٹ بھی خاموش سدہ نان بائی اسوسییشن آفتاب گل کہتے ہیں گندو موراتہ سستہ ہونے کا تندور مالکان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ڈی سی رافیہ حیدر کہتی ہیں خود ساختہ مہگائی پر سخت ایکشن ہوگا گندوم کی قیمت کم ہونے لگی دو ہفتوں میں گندوم چار سو روپے سستی قیمت چار ہزار چار سو روپے فی من پر آ گئی آٹے کے تھیلوں کی قیمتوں میں بھی کمی دس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو روپے سستہ بارہ سو سے بارہ سو پچاس روپے تک دستیاب بیس کلو آٹے کا تھیلہ دو ہزار چار سو سے چوبیس سو پچاس روپے میں فروغت چکی آٹھا ایک سو ساٹھ روپے فی کلو مقرر سفید فائن آٹھا ایک سو پچاس اور کھلا سرخ آٹھا ایک سو چالیس روپے فی کلو بیشا جا رہا ڈالر کی قدر میں پھر اضافہ ٹریڈنگ کے دوران ڈالر انسٹھ پیسے مہنگا انٹر بینک ڈالر ایڈ دو سو چیاسی روپے اٹھتر پیسے پر ٹریڈ اوپن مارکٹ میں ڈالر تین سو پانچ روپے تک فروغت مہنگائے کے مارے عوام کے لیے نیا امتحان بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر دو ہزار روپے جرمانہ ہوگا شہر میں بڑے کریک ڈاؤن کا آغاز اب ٹریفک قوانین کی خلاف ورسی پر ڈبل کوٹ میں جرمانہ ہو سکے گا کسی بھی خلاف ورسی پر پہلے ڈرائیونگ لائسنس طلب کیا جائے گا لائسنس نہ ہونے پر بھی جرمانہ کیا جائے گا ٹاؤنشپ روڈ پر ٹریڈرز یونین کا کمر ٹوڑ مہنگائی کے خلاف مظاہرہ شہریوں کی بینرز اٹھا کر نعرے بازی ہر روز بجلی گیس اور دیگر ضروری اشیاں مہنگی کی جا رہی ہیں مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے عوام کی چیخیں نکلوا دی گئی ہیں مظاہرین کی دعائی مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں سو فیصد اضافے کا مطالبہ سرکاری ملازمین کی تنظیم اگیکہ کا پریس کلاب کے باہر احتجاج ہاؤس رینٹ میڈیکل الاؤنس بھی بڑھایا جائے مظاہرین کا مطالبات منظور نہ ہونے پر نو جون کو لانگ مارچ کا اعلان سپیشل ایڈوکیشن کے ڈیلی ویچیس نابینہ ملازمین کا ڈی سی آفیس کے سامنے احتجاجی دھرنا مظاہرین نے لو ارمان لوٹ کو ٹریفک کے لیے بند کیے رکھا کانٹریکٹ میں توسی نہیں کی جا رہی مظاہرین کی دعائیاں پولس کی یقین دہانی پر احتجاج موقع کر دیا گیا ترین گروپ کے سیاسی رہنماؤں سے رابطوں میں تیزی جہنگیترین نے سیاسی رہنماؤں سے رابطوں کے لیے تین اکنی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی میں آن چوہتری سردار تنویر علیاس اور اسحاق خاکوانی شامل کمیٹی ارکان سیاسی رہنماؤں کو ترین گروپ میں شمولیت کی دعوت دیں گے جہنگیترین گروپ کے ایک اور بڑی کامیابی حاشم ڈوکر اور مرادراز گروپ کو تین ارکان نے خیر بات کہہ دیا جہنگیترین سے سابق رکنے اسمبلی راجہ یاور کمال مامون تارر اور رارائے اسلم کی ملاقات تینوں سابق ارکان اسمبلی کا جہنگیترین گروپ میں شمولیت کا اعلان جنہ ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراو کا کیس پنجاب حکومت نے ڈاکٹر یاسمی راشد کی بریت کو ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا ٹرائل کوچ نے حقائے کے بررکس ڈاکٹر یاسمی راشد کو مقدمے سے ڈسٹارچ کیا ڈاکٹر یاسمی راشد نے جنہ ہاؤس پر حملہ کرنے والی ریلی کی قیادت کی تمام ثبوت موجود ہیں عدالت فیصلے کو قلدم قرار دے وکیل پنجاب حکومت کی استعداد انصداد دہشتگردی عدالت میں جنہ ہاؤس حملہ کیس پر سمات عدالت نے چھ ملزموں کو شناک پریٹ کے لیے سات روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا بارہ ملزموں کی درخواست زمانت پر سمات تیرہ جون تک ملتوی عدالت نے ملزموں کے مقلہ کو دلائل کے لیے طلب کر لیا نو مائی کے واقعات کو دیکھ کر بہت افسوس ہوا ہے اس کی ہم پرزور مزمت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم شہدہ کی جو یادگار ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے اوپر بھی بہت ہمیں افسوس ہے کیونکہ شہدہ ہمارے ہیروز ہیں اتنی تکلیف ہوئی ہے دیکھ کے بیان نہیں میں کر سکتی اتنی بے حرمتی کی گئی ہمارے شہدہ کی وہ شہدہ جو ہمیں ہماری زندگیوں کو سیف کرتے ہیں ہمیں بچاتے ہیں ہر مشکل سے جو ہماری شان ہے ہماری آن ہے ہماری جان ہے یہ بہت تکلیفتے لمحات ہیں یہ گھر کا ادیاسم رحمت اللہ علیہ سے منصوب ہونے کے باعث قابل قدر تھا مختلف سکولز کے طلبہ اور اساتذہ کا چینہ ہاؤس فوج کا دشمن اصل میں پاکستان کا دشمن ہے سازشوں سے فوج اور پاکستان کو کمزور نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی شرپسند سزا سے نہیں بچنا چاہیے اساتذہ کا قانون کے مطابق کاروائی کا مطالبہ طوبے بھر میں اس وقت تا ترپن افراد نظر بند ہیں تین ہزار ایک سو چوالیس افراد کی نظر بندی کے حکمات دیئے گئے جن میں سے تین ہزار پچپن افراد کو نظر بند کیا گیا تھا تین ہزار پنتالیس افراد کی نظر بندی کے حکمات واپس لینے پر رہا کہ دیا گیا لاہور ہائی کوٹ میں نو مئی کے بعد پنچاب بھر میں نظر بند افراد کی فہرے سپیش ذلعی حکومتوں کو اٹھارہ جون تک مویشی منٹیاں لگانے کا ٹاسک دے دیا گیا لاہور میں گیارہ مویشی منٹیاں فال ہوں گی بیوپاریوں اور جانوروں کی سہولت پر ٹیکس کلیکشن فارمولائید چھوٹے جانور پر پانچ سو اور بڑے جانور پر ایک ہزار ٹیکس لگانے کا ورکنگ پیپر تیار کر دیا گیا پارکنگ کی فیز بھی لاکو کر دی گئی سیکیٹری بلدیات پنجاب ڈاکٹر ارشاد کہتے ہیں افسران فوری نو پروفیٹ نو لاس پر منٹیاں فال کریں حادثات میں مفلوج افراد کے لیے انقلابی قدم پنجاب بھر میں پیرالوجک سروسز کا آغاز کر دیا گیا حادثات میں مفلوج ہونے والے افراد کا علاج ممکن ہوگا نگران صوبائی کبینہ نے پیرالوجک بحالی سینٹر قائم کرنے کی منظوری دے دی مصنوعی ازا کی برک شاپ کو آؤٹ سورس کرنے کا اصولی فیصلہ بھی کر لیا گیا نظریہ پاکستان روڈ کو سگنل فری بنانے کے لیے پی سی ون تیار کینال روڈ سے نظریہ پاکستان روڈ امیر چوف تک ٹرافک کو سگنل فری راستہ ملے گا الڈی اے نے منصوبے کے لیے ستائیس کروڑ دس لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا الڈی اے نے سولہ جون تک تامیراتی فرموں سے ٹینٹر طلب کر لیا مالی سال دو ہزار بائیس تائیس اختتام کے قریب واسہ کے ترقیاتی کاموں میں کارکردگی ناکس رہی دو ہزار سترہ سے چاری ہاجی کیم ٹرین منصوبے کا کام پانچ سال بعد بھی صرف اسی فیصد ہو سکا سگیاں روڈ شاہدرہ کے علاقوں میں نیا سیوڈڈ سسٹم بچھانے کا منصوبہ بھی ادورا نئی مشینی خریدنے کا عمل ٹینڈر پروسس میں بھی نہ پہنچ سکا کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کا الڈی اے وان وینڈو سیل کا دورہ سینئر سیٹیزن ڈیسک اور اوور سیز کاؤنٹر کا اب جائزہ لیا اور شہریوں کے مسائل سنے وان وینڈو سیل میں اشلاس کی صدارت بھی کی شہریوں کو بہتر سروسز فراہم کی جائیں محمد علی رندھاوہ کی ہدایت جاری کسٹمز حکام کی لاہور ائرپوچ پر بڑی کاروائی فیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ابو زبی جانے والے مسافر سے تین لاکھر تالیس ہزار سعودی ریال برامت جس کی مالیہ تقریباً ساڑھے تین کروڑ روپے بنتی ہے سمگلنگ میں ملفز ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا لاہور پولیس میں بڑے پیمانے پر ترکھیاں لاہور پولیس کے دو سو پینتالیس ماہ تحت افسران کی اگلے عہدوں میں ترکھی ایک سو انہتر اے ایس آئیس کو سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترکھیاں دے دی گئیں چہتر ہیڈ کانسٹیبلز کو اے ایس آئیس کے عہدے پر ترکھیاں دی گئیں ہائی کوٹ میں نئے عدالتی بلوک کی تعمیر کا منصوبہ چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ محمد امیر پھٹی نے سنگے بنیاد رکھ دیا جسٹس علی باقے نچفی سمیت دیگر جد صاحبان کی بھی شرکت عدالتی بلوک گیارہ منصروں پر مشتمل ہوگا عدالتی بلوک میں 26 نئی عدالتیں بنائی چاہیں گی نواز شریف کی قیادت میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی نواز شریف نے لاہور کو باغوں کا شہر بنایا دو ہزار اٹھارہ میں ملک کو معاشی بہران میں دھکیل دیا گیا دو ہزار سترہ میں رکھنے والا سفر دوبارہ شروع ہو رہا ہے چیرمن بورٹ آف ٹاریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد دمان کی گلشن راوی میں کھلی کشہری سارفین کے مسائل سنے نوجوانوں کو کاروبار کی دنیا میں جدت لانا ہوگی کرونا وائرس نے دنیا کو جینے کے نئے طریقے دیئے کرونا کے دور میں جدید ریسرچ پر توجہ دی گئی اچھی ریسرچ کے ہمیشہ معاشر پر مضبط اثرات مرتب ہوتے ہیں وزیر سہے ڈاکٹر شاوید اکرم کا ایکسی کالج میں انٹرنیشنل کانفرنس سے خطاب یو سی پی میں آٹھویں دو روزہ انٹرنیشنل بزنس کانفرنس اختتام پذیل کانفرنس میں چھ مختلف سیشنز میں چالیس سے زائد تحقیقی مقالے پیش کیا گئے مہری نے سسٹینبل بزنس کی ضرورت پر زور دیا کہتے ہیں ایسے بزنس کو فروغ دینا ہوگا جس کے محول پر منفی اثرات مرتب نہ ہو